اسلام علیکم عزیز طالبین آج ہم ایکسرسائز 7.1 کے کوسٹن نمبر 4 کو حل کریں گے اس ویڈیو میں اور کوسٹن نمبر 4 ہے ایکسپریس دو فالوینگز انگلز انٹو ریڈینز تو 30 ڈگری انگل آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ نے ریڈین میں کنوارڈ کرنا ہے تو آپ 30 کو ملٹیپلائی کریں گے پائی اوور 180 سے تو یہ 30 ڈگری ریڈین میں تبدیل ہو جائے گا سمپریفائی کریں گے 30 والا 180 پہ 6 پار جائے گا پائی اوور 6 ریڈین آ جائے گا جبکہ 1 پائی 180 کے اقل ہوتا ہے 60 والا جنہی کہ یہ انگل آپ کے پاس 30 بنتا ہے ڈگری میں اور ریڈین میں پائی بائی 6 بنتا ہے دوسرا ہے انگل اس سکسٹی اسی طرح سیمیلر سکسٹی کو بھی آپ پائی اوور 180 سے ضرب دیں گے تو یہ ریڈین میں کنوارڈ ہو جائے وہ سکسٹی والا 180 پہ 3 پار جاتا ہے تو پائی اوور 3 ریڈین آ جائے گا پائی اوور 180 سے ضرب دیں گے تو آپ کے پاس تقسیم کریں گے یہاں پار تو پائی اوور 3 مرتبہ اور باقی 3 بچے گا 30 اور 30 30 پہ 6 پار جائے گا یہاں پہ 1 35 پہ 5 بار تقسیم کرنے سے 2 7 بار جائے گا اور مزید 27 پہ 9 بار 3 بار اور 36 پہ 4 بار تو 3 پائی اوور 4 ریڈین is answer here is angle 225 degree to convert in radian we multiply pi over 180 degree تو simplify 5 والا 2 to 5 پہ 4 5 45 مرتبہ جائے گا اور 180 پہ 36 پہ جائے گا اور پھر آپ نے 9 والا 45 پہ 5 بار جائے گا اور پھر آپ کو 36 پہ 4 بار تو in this way 5 پائی اوور 4 ریڈین میں answer آ جائے گا اس کا question number 4 کا part number 5 5 is minus minus 150 کو convert کرنا ہے آپ نے radian میں تو minus 150 multiply pi over 180 degree to simplify to simplify کریں گے 5 والا 30 پہ مرتبہ اور 36 پہ جائے گا 180 پہ پھر once again 6 والا 5 مرتبہ اور 6 والا 6 مرتبہ 36 پہ تو in this way minus 5 pi over 6 radian میں convert ہو جائے گا minus 2 to 5 degree کو کروٹ کرنے کے لئے radian میں pi over 180 سے ضرب دیں گے تو یہ بھی simplification 5 والا 45 مرتبہ اور 180 پہ 5 والا 36 مرتبہ 9 والا 45 پہ 5 مرتبہ اور 36 پہ 4 مرتبہ in this way minus 5 pi over 4 آپ کے پاس answer آجا گا in radian میں now question number 5 ہے convert each of the following into degree تو here 3 pi over 4 کو convert کر na radian سے degree میں تو یہاں ہم ملٹیپلئی کرنا ہے 3 pi over 4 کو 180 over pi سے اور simplify کرنے سے pi سے pi cancer ہو جائے گا 180 پر 45 بار جائے گا اور 45 کو ملٹیپلئی کریں گے 3 کے ساتھ degree میں یہ convert ہو جائے گا سمیلللی 5 pi over 6 کو convert کرنے کے لئے radian سے degree میں 180 over pi سے multiply کریں گے اور pi سے pi cancer ہو جائے گا 6 وال 180 پہ 30 بار جائے گا 30 کو 5 سے multiply کریں گے تو 150 آجائے گا سیمیللی 7 pi over 8 کو آپ radian سے degree میں convert کریں گے تو 180 over pi اور 8 وال اپنے 45 اپنے 8 پہ 2 بار اور 180 پہ 45 مرتبہ تو 45 کو 7 سے ملٹیپلئی کیا تو 3 15 divided by 2 اور 2 کو ڈیوائی کیا تو 157 0.5 ڈیگری آجائے سیمیلللی یہاں پہ بھی آپ نے 13 pi over 16 کو multiply کرنا ہے 180 over pi سے تو radian سے degree میں convert ہو جائیں گے پیس سے pi cancer اور 4 والا 16 پہ 4 بار تبہ اور 180 پہ 45 بار تبہ اور 45 کو 13 سے multiply کیا تو 585 divided by 4 کیا تو 146 point to 5 degree میں convert ہو گیا now 5 5 پہ ہے 3 radian کو convert کرنا ہے degree میں تو multiply کریں گے 1 over 80 over pi تو یہ 3 سے multiply کیا تو آپ کے پاس 40 divided by pi pi کی value put کر دی 3 point 1416 اور تقسیم کرنے سے آپ کے پاس آ جائے گا 171 point 8 8 69 degree تو similarly 5 کا چھٹا پارٹ ہے 4 point 5 radian کو convert کرنا ہے تو اس کو بھی 180 over pi سے multiply کریں گے اور simplify کرنے کے لئے اس کے شارعہ ختم کر دیا 45 over 10 multiply with 1 80 اور 10 وال 180 پہ آپ کے پاس 18 مرتبہ جائے گا divided by 3 point 1416 آ جائے گا اور multiply کے 45 سے 18 کو تو 810 اور value pi کی درج کر دی اور تقریم کرنے سے آپ کے پزان سا 250 83 آ گیا تو now question number 5 کا 7 power similarly میں نے 7 pi over 8 ہے اس کو 180 over pi سے ضرب دیں گے تو pi cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس 4 2 پی پی بار اور 180 پی 45 بار 45 کو 7 سے multiply گیا 350 divided by 2 answer 150 7.5 آپ کے پاس آگیا similarly اس کا میں نے 13 13 over 16 pi کو 180 over pi سے ضرب دیں گے تو pi cancel اور simplification کے پاس آپ کے پاس 585 divided by 4 اور answer آپ کے پاس minus 146 point 24 answer آجائے گا تو now ہم next exercise 7 chapter کی شروع کرتے ہیں تو اس کا question number 1 ہے find theta when l and r are given here l is equal to 2 cm r is equal to 3.5 cm تو اس question میں اس قسم کی question میں آپ نے ایک بات جہر میں رکھ نہیں ہے کہ l اور r same unit رکھ تے ہوں cm to cm meter meter ہو تو meter ہو ٹھیک mm ہو تو mm meter ہو تو پھر angle جو آئے گا theta وہ answer radian میں آگا جب theta given ہوگا تو must be radian ہونا چاہیے ان سوالوں میں تب simplify کرنا formula لگانا l is equal to r theta theta is equal to l over r theta 2 over 3.5 divide کرنے simplification کے بعد آپ پاس 4 over 7 radian 4 7 کو divide کیا تو 0.57 radian آگیا similarly l is equal to 4.5 meter and r is equal to 2.5 meter ہو فائن کرنا ہے theta formula لگا گا theta berabber l over r 4.5 divided by 2.5 اشاری ختم کرتے but 10 آجائے گا اوپر اشاری اس کا نیچے ختم گیا اوپر 10 10 سے 10 cancel اور آپ کے پاس 5 9 مرتبہ 5 9 5 آپ کے پاس radian میں آجائیں گا divide کریں گے 1.8 radian آپ کے پاس آجائے گا likes comments subscribe thank you for watching video question number 2 here theta is equal to 180 r is equal to 4.9 cm fine l first we convert 180 degree into the radian to multiply pi over 180 to answer is equal theta is equal to pi radian now we use the formula l is equal to r theta so 4.9 pi we are putting the value r and theta so value of pi is 3.14 multiply we get 15.386 and simplify with 15.4 cm now if theta is equal to 60 degree at 30 minute r r is equal to 2.5 meter find the value of l now we first convert 30 degree and 60 degree and 30 minute into the radian first we convert 30 minute into the radian we divide 30 divided by 60 is equal to 0.5 degree to 60 point 5 degree to radian convert to pi over you have to have 180 to this radian convert ہو جائے گا اور آپ کے پاس اشاری ختم کیا تو 605 divided by 180 multiply 10 simplification 605 divided by 1800 pi using the formula is equal to r theta and putting the value of r and theta and simplifying and also we use the value of pi is 3.14 and after simplification now we get l is equal to 2.64 meter to similarly question number 4 کے part 1 and 2 ہیں l is equal to 4 cm theta is equal to 1 over 4 radian r find kerna here to l is equal to r theta r برابر theta over l تو r برابر 4 over 1 over 4 convert the division کو multiplication میں تو 4 over 1 آ جائے گا تو 4 multiply 4 is equal to 16 cm l is equal to 52 cm کو اور theta is 45 r find kerna ہے تو first we convert theta degree to radian we multiply pi over 180 radian میں convert ہو جائے گا تو 45 پہ آپ کے پاس 9 والا 5 مرتبہ اور 180 پہ 20 مرتبہ اور 5 والا 1 مرتبہ ادھر 4 pi by 4 radian آ جائے گا l is equal to r theta theta r برابر l over theta r is equal to 52 divided by pi by 4 and simplify r is equal to 52 multiply 4 over pi تو value multiply کر دیا 52 سے تو 208 اور pi کی کیمہ جائے گا تو 3.14 تو simplification division کے بعد آپ کے پاس answer r is equal to 66.24 is answer thank you for watching my video please subscribe my channel